بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر آپ کے پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے تمام سامان آپ کو اپنے گھر سے ہی مل جائے گا اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس پیسٹ بلیک ہیڈز ریموول ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ ٹپ نمبر ون فالو کریں وہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف باؤل میں گرم پانی لے لیں اور اس میں ایک صاف تولیا بھگو لیں جس طرح سے میں نے یہ تولیا گرم پانی میں بھگویا ہے بلکل ویسے آپ نے بھگو کر اس تولیے سے اپنی ناک اور ناک کے ارد گرد کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح صاف کریں اس سے سکن پورس کھل جائیں گے اور ٹپ نمبر دو یہ ہے کہ آپ پیالی میں آدھا چمت چاولوں کا آٹا ایٹ کریں یہ سکرپ کے طور پر ورٹ کرے گا پورس کو کلین کرے گا اچھے والے باسمتی چاول لے کر گرائنڈ کر لیں آٹا بن جائے گا پھر آپ اس میں دو چھٹکی کے برابر کستوری حلدی پاوڈر ایٹ کریں اس میں انٹی بیکٹیریل کوالٹیز موجود ہوتی ہیں اکنی پیمپلز اور بلیک ہیڈز ساتھی وائٹ ہیڈز کو بھی ختم کرتی ہے یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گی ساتھی آپ اس میں آدھا چمچ لیمو کا رست سیٹ کریں لیمو کا فریش رست آپ نے لینا ہے اس میں موجود سٹکی کے سیڈ دال تھبوں کو ختم کرے گا اور پھر آپ اس میں ڈالیں آدھا چمچ چینی پاوڈر یہ پورز میں سے بلیک اور وائٹ ہیڈز کو کھینچ کر نکالے گا پھر آپ اس میں ڈالیں آدھا چمچ شہد اس میں موجود سوٹنگ اینڈ موسٹرائزنگ کوالٹیز سکن کو سوفٹ اینڈ سمووٹھ بنائیں گی پھر آپ یہ کریں کہ چمچ کی مدد سے تمام انگریڈینٹس اچھی طرح مکس کریں یہ ایک فائن پیسٹ بن جائے گا اس طرح کا یہ پیسٹ آپ نے بنانا ہے اور پھر یہ پیسٹ آپ اپنی ناک اور ارد کے ایریاز پر لگائیں اس طرح سے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں اور جب یہ خوشک ہو جائے تو ہلکے ہاتھوں سے رگڑ کر اتار لیں اور اپنی سکن سادھا پانی سے واش کر لیں اس طرح سے بھی بلیک اور وائٹ ہیڈز کا خاتمہ ہو جائے گا اور ٹپ نمبر تین یہ ہے کہ آپ ایک پیالی لے لیں اور اس میں آپ تھنڈا برد والا پانی ڈالیں کم از کم چار چمچ ڈالیں بلکل جو تھنڈا یخ پانی ہوتا ہے وہ آپ نے پیالی میں چار چمچ ڈالنے ہیں پھر آپ اس میں ایک بڑا چمچ سیپ کی سرکے کا ایڈ کریں یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور یا حکیم کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا اور پھر چمچ کی مدد سے پانی کو اور سرکے کو اچھی طرح مکس کر لیں تھنڈا یخ پانی آپ نے لینا ہے جب یہ مکسچر ریڈی ہو جائے تو پھر آپ یہ کریں کہ کارٹن پیٹ لے لیں اور اس کو اس مکسچر میں بھی گویں اور اپنی ناک اور ناک کے ارد گرد کے ایریاز پر لگائیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے اس طریقے سے آپ کے پورز بند ہوں گے بلیک اور وائٹ ہیٹس بھی ختم ہو جائیں گے دو تین منٹ تک لگائیں پھر پندرہ منٹ تک لگا رہنے دن اس کے بعد اپنی سکن سادھا پانی سے واش کر لیں یہ دیکھیں میری سکن کتنی شفاف لگ رہی ہے بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس بھی کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں اس ریمیڈی کو آپ ہفتے میں ایک بار لازمی اس کیا کریں آپ کو بیسٹ ریزیلٹ ملے گا یہ تینوں ریمیڈیز بہت کام کی ہیں یوز کر کے دیکھئے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز چاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ